موسیقی کب کا ہو چکا ہوتا خدا جانتا ہے کب ہوگا لیکن جب تک لوگ خود تیار نہیں ہوں گے پرورتگار اپنی مرضی سے اس نے ظہور نہیں عطا کرے گا خب کیسے ظہور لوگ تیار ہوں کیسے پاک ہوں کیونکہ جب تک امام کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے امام کی طرف جائیں گے نہیں اب امام کی طرف کیوں نہیں جا رہے مگر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم امام کی طرف نہیں جا رہے مگر ہم امام کو نہیں مانتے آپ سب بیٹھے ہیں جتنے سے پوچھنا مانتے ہم امام کو مانتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم امام تک نہیں پہنچ با رہے ہمارے ایک استاد نے بیان گیا کہ مسجد جمگران جہاں کم کے قریب مسجد ہے جہاں امام زمانہ سے منصوب ہے وہاں پر وہ جاتے تھے سوال جواب لوگوں کو دیتے تھے تو وہاں ان کی ملقات ایک لڑکے سے ہوئی لڑکے کی حالت تھوڑی سی غیر سی تھی تھوڑی عجیب سی تھی تو اس سے پوچھا تمہاری کیا حالت ہے تو اس نے کہا کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی تو اس سے پوچھا کہ تم نے امام سے کیا پوچھا میں نے کہا مولا یہ مسجد میں اتنے لوگ آئے ہیں اور ہر شبے بدھ منگل اور بدھ کی رات مہاں پر ہر ہفتے رش ہوتا ہے اور مقصوصیاں بہت رش ہوتا ہے ملین میں لوگ آتے ہیں تو کہا میں نے مولا مولا اتنے سارے لوگ ہیں تین سو تیرہ سے تو بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ آتے کیوں نہیں ہیں تو امام فرماتے ہیں جو اس نے بیان کیا کہ یہ سب میرے لیے نہیں آئے یہ اپنے لیے آئے کہاں اپنے لیے کہاں کسی کو نوکری چاہیے کسی کو بیٹا چاہیے کسی کو گھر چاہیے کسی کو گاڑی چاہیے میرے لیے کوئی نہیں آیا وہ ایسے ہی ہے میں بعض اوقات جو امام کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میں اپنی پریشانیوں کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہوں کہ میری پریشانی حل ہو جائے مولانا صاحب وظیفہ دے دیں دعا دے دیں کچھ ایسی چیز دے دیں کیوں میری مشکل حل ہو جائے مگر وہ جو امام جس مشکل کے اندر ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں اس کو کون حل کرے گا کون نصرت کرے گا حل من ناصر جنسر نا اے کوئی میری مدد کرنے والا یہ امام تک پہنچ رہی ہے بات اسی لئے عزیزان مہترم بہت ضروری ہے کہ ہم ان رکاوٹوں کو پہلے پہچانے کہ جو مجھے میرے امام تک نہیں جانے دے رہی ہیں اور اس میں سب سے بڑا کردار اس شجر خبیصہ کا ہے کہ جس نے ہمارے وجودوں کو دنیا کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے متوجہ کیا ہوا ہے